حضرت حمنا بنت حجش رضی اللہ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استحاذہ کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحاذہ تو صرف شیطان کے ایڑ لگانے کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ تو ایک رگ میں بہنے والا خون ہوتا ہے حیث نہیں ہوتا اور شیطان انسانی جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے اور اس گردش کے دوران جب وہ رحم کی رگوں میں پہنچتا ہے تو ان میں ایڑ لگاتا ہے جس کی وجہ سے رگوں میں خون بہنہ شروع ہو جاتا ہے عزیز دوستو بعض کا جادوگر خواتین کے اندر ایک خاص طرح کا جادو کرتا ہے جس کی وجہ سے خواتین کے اندر خون کا بہنہ ہتم نہیں ہوتا اور یہ خون کا بہنہ ایک ماہ سے زیادہ عرصے تک ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جادوگر عورتوں کے اندر بانچ پن بھی پیدا کر دیتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ یہ مسئلہ کمپلیٹ ڈیٹیل سے بتائیں گے اور اس کا مکمل علاج بھی بتائیں گے آپ یہ عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ بحکمہ ہدا آپ کو فائدہ ضرور پہنچے گا استحاضہ کا جادو صرف اور صرف خواتین کے اوپر ہی ہوتا ہے اس جادو کے لیے جادوگر ایک جن کو عورت پر مسلط کرتا ہے جس پر اس کو جادو کرنا مقصود ہو اور وہ جادوگر جن کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ اسے استحاضہ کی بیماری میں مبتلا کر دے چنانچہ جن عورت میں داخل ہوتا ہے اور اس کی رگوں کے ساتھ بہنا شروع کر دیتا ہے اس کے علاوہ اگر عورت شادی شدہ ہے تو جادوگر جادو کے ذریعے اس پر بانچپن کر دیتا ہے اور یہ بانچپن ضروری نہیں کہ صرف عورت کے اوپر ہو مرد کے اوپر بھی ہو سکتی ہے مرد دو طرح سے ناقابل اولاد ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ وہ جسمانی طور پر مریض ہو اور ناقابل اولاد ہو جس کا علاج وہ میڈیکل کے ذریعے میڈیسنز کے ذریعے کر سکتا ہے اور اگر اس کی میڈیکل ریپورٹس بلکل کلیر ہوں اس کے باوجود بھی وہ اولاد پیدا نہ کر سکے تو وہ بانچپن جادو کے ذریعے اس مرد پر کیا گیا ہے یاد رہے اولاد کی پیداوری صلاحیت کے لیے مرد کے پاس کم از کم ایک سینٹی میٹر سپم ہونا بہت ضروری ہے اور جن یہی کوشش کرتا ہے کہ انسان کا سپم لیول کم سے کم تر ہو جائے عورت کا بانچپن بھی اسی طریقے سے دو طرح سے ہوتا ہے ایک تو وہ کہ وہ قدرتی طور پر اولاد جنم دینے کے قابل نہ ہو جس کا علاج وہ میڈیسنز کے ذریعے ڈاکٹر کی صلاح کے ساتھ کر سکتی ہے اور دوسرا وہ کہ اس کی اور اس کی ہزبنڈ کی میڈیکل ریپورٹس تو بلکل کلیر ہوں لیکن اس کے باوجود بھی اولاد نہ ہو رہی ہو یا وہ عورت حمل سے تو ہو جاتی ہو لیکن اس کا بچہ حمل میں ہی مر جائے یا اگر بچہ پیدا بھی ہو جائے تو دو سے تین ماہ کے اندر اندر پیلے کلر کے دست کرتے ہوئے بچہ مر جائے اور جب وہ بچہ مرے تو اس کا رنگ جامنی رنگ کا پڑ جائے عزیز دوستو بانچپن کے جادو کی کچھ علامات اور نشانیاں ہیں جن میں سینے کے گھٹن خاص کر اثر کے بعد سے لے کے آدھی رات تک موجود رہے پریشان حالی پیٹ کی نچلی ہڈیوں میں درد یعنی کہ جو آپ کی سپائنل کارڈ ہے جو آپ کی بیک بون ہے اس کی نچلی حصے میں بہت زیادہ درد محسوس ہو نیند میں گھبرانا نیند میں خوفناک خواب دیکھنا نیند میں ایسا محسوس ہونا کہ کوئی ڈرانوی چیز آپ کو دیکھ کے آپ پہ ہس رہی ہے تو عزیز دوستو یہ بانچپن کی علامت ہے اور عزیز دوستو سہر استخاذہ رہازہ یعنی کہ جو عورتوں میں حاص کر لڑکیوں کے اندر جو بیماری پیدا کی جاتی ہے اس کا اور بانچپن ان دونوں کا علاج ایک ہی طریقے سے ہے اور اسی لیے ہم نے دونوں مسئلوں کا ذکر ایک ہی ویڈیو میں کیا ہے آپ نے سب سے پہلے سات بیری کے پتے لینے ہیں اور کوشش کریں کہ وہ پتے ایسے ہوں جن کے اوپر کوئی چوٹ نہ لگی ہو آپ نے دو پتھروں کے درمیان ان پتوں کو رہ کے اچھی طرح سے پیس لینا ہے یعنی کہ سلوٹے کے اندر رہ کے اس کو پیس لینا ہے اگر آپ کے بعد سلوٹا نہیں ہے تو آپ لنگری کے اندر بھی ان کو پیس سکتے ہیں اس کے بعد ان پتوں کو ایک پانی کے اندر مکس کر کے اس پانی سے غسل بھی کرنا ہے اور وہ تھوڑا سا پانی آپ نے پی بھی لینا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سات دن تک ہر روز صبح کے وقت سورہ اصفات کی تلاوت کرنی ہے اگر آپ تلاوت نہیں کر سکتے تو اس کی ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے کلونجی کے تیل کے اوپر سور فاتحہ آیت الکرسی سور بکرا کی آخری دو آیات سور آل عمران کی آخری دو آیات اور آخری تین کل سور فلک سور ناس اور سور اخلاص ایک ایک مرتبہ دم کر کے اس تیل کو اپنے سینے پہ پیشانی پہ یعنی اپنے ماتھے پہ اور پیٹھ کی نچلی ہڈیوں پہ ملنا ہے انشاءاللہ بحکم حدا ایک ہفتے سے لے کے ایک ماہ کے اندر اندرہ بلکل شفایاب ہو جائیں گے اور آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے آپ پہلے کوئی بہانہ بنا رہے تھے عزیز دوستو یاد رکھیں یہ آزمایا ہوا عمل ہے اور جس جس شخص نے یہ سمل کا استعمال کیا ہے اس کا جادو مکمل طور پر ختم بھی ہوا ہے اور اس کی زندگی خوشیوں سے بھر بھی گئی ہے اور اللہ پاک نے اس کو اولاد بھی عطا فرمائی ہے عزیز دوستو اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی پریشانی دور ہوگی تو اس کا سواب بھی آپ کو ضرور ملے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ حسوسی رحم فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت عطا فرمائے آمین اللہ حافظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فیغفر لمن يشاء ویعذر من يشاء والله على كل شيء قدیم آمل الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسینا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لقا قدلنا به واعف عنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین بسم الله الرحمن الرحیم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر ورحم وأنت خير راحمين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحیم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم من العزيز الجبتار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصدر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والنطر وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحیم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليه دين بسم الله الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات من عقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس من الناس من شر الوسفاس الخناس الذي يوسفس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظيم مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں مت پوچھئے کہ کیا ہے اتبار بیگه موسیقی